اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان سردہ زخور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں غوثیہ ٹی وی یو کے میرے ساتھ آج میمان شخصیت سابق سینئر وزیر آزاد کشمیر ملک محمد نواز خان صاحب موجود ہیں آئیے آج ان سے ملتے ہیں اور آج کے پروگرام میں ہم ان سے بات کریں گے سلار جمہوریت سابق صدر و وزیر اعظم سردہ سکندر عیاد خان مرہوم و مغفور جن کو آج ہم سے بچھڑے ایک سال ہو گیا ہے ان کے ساتھ ملک صاحب کا سیاسی سفر کیسا رہا آئندہ آنے والے الیکشنز میں ملک صاحب کس علکے سے الیکشن لڑیں گے اور کس پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑیں گے آنے والے بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے ملک صاحب کی کیا رائے ہیں اور تحریک ازادی کشمیر کے حوالے سے بھی بات ہوگی تو ہمارے ساتھ رہیے گا ملک صاحب پروگرام میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں آج سلار جمعریت سابق صدر وزیراعظم سردہ سکندر عیاد خان صاحب کو ہم سے بچھڑے ایک سال ہو گیا ہے آپ ان کے سیاسی سفر میں زیادہ تر ان کے قریب رہے ان کے ساتھ سیاسی سفر کیسا رہا صدر سکندر عیاد صاحب سے ایک تو سیاسی تعلق بھی تھا اور دوسرا ان کے ساتھ خاندان کے ساتھ میری والدی مہترم اور کی والدی مہترم اچھے بہت دوست تھے تعلق تھا ان کا اس پرانے اس وقت کی زمانے سے ایک تعلق چلا رہا تھا جب میں کالیج سے فارغ ہوا لا کالیج کے لاہور سے تو اس کے بعد صدر سکندر عیاد صاحب سے ملکات ہوئی اور ان سے ملنے کے بعد پہلے تو ہم سیاست میں جا اس کی کالیج کے زمانے میں تو نیشری لسٹ تھی ایک اسکندر عیاد صاحب کے ساتھ ملکات ہوئی صدر کریوں صاحب سے فاتھ تو ان کے ساتھ میں نے مسلم کا افاظ میں شملیت اختیار کی اور عرصہ ایک تو زندگی کا تمام عرصہ زندگی جو ایک جتنی بھی حضری ان کے ساتھ سیاسی زندگی ان کے ساتھ گزاری سکندر عیاد صاحب پہلے لا مینشٹر میں ویرے جنگلات رہے ویرے مال رہے اس کے بعد جب گورنمنٹ پاکستان میں جب ازاد کشمیہ کی گورنمنٹ ختم ہوئی تو ایٹی فائی میں اس کے بعد الیکشن نہیں ہوئے ایٹی فائی میں الیکشن ہوئے پہلا الیکشن میں بہنے بھی الیکشن میں لڑا اور مسلم کا افاظ کے ٹکٹوں میں لڑا اس کے بعد سکندر صاحب کے ساتھ جب تحریر پاکستان میں قومی اتحاد کی تحریر رہی تھی تو ان کے ساتھ بڑا لمبا پاکستان میں بھی ازاد کشمیہ بھی بیڑا سفر کرنے کا موقع ملا اور یوں سمجھ لیں کہ مسلم کارسوان میں شملویت کی وجہ بھی سکندر یاد سے ازادی تعلقی بنیاد کر رہی اور سیاسی زندگی اس کے بعد ان کے اکٹھے رہی سکندر یاد پہلے وزیر بھی رہی اس کے بعد وزیر اعظم بڑے اور وزیر اعظم دو تین بار وہ وزیر اعظم رہی اس کے بعد صدر بھی رہے وقت ازاد کشمیہ کے دو بار یہ سارا سیاسی سفر ان کے ساتھ ہوں گھٹے رہے اور مشکلی وقت میں بھی جب وہ اپوزیشن میں تھے تو اس وقت بھی ہم گھٹے رہے مشکل میں بھی ہم گھٹے رہے اور جب اچھا وقت بھی آیا تو اس میں گھٹے رہے میں ان کی وزیر اعظم تھے تو میں ان کی کابینوں میں وزیر بھی تھا اور اس کے بعد اختلاف بھی ہوئے میں انہوں نے کسی اپنی کسی بہت ذاتی وجوگی بنات پر مسلم کا انفانس کو چھوڑ دیا اور نون لگ میں شامل ہو گئے تو اس وقت میرا ان سے اختلاف بھی ہوا اور میں مسلم کا انفانس میں گھٹے رہا اور وہ نون میں چلے گئے لیکن ذاتی تعلق جو ہے ختم نہیں ہوا ذاتی تعلق ان سے کائم رہا بلکہ اکثر اپنی محفلوں میں کا عرق کرتے تھے کہ میرا قابل اعتماد ساتھی جو ہے وہ ملک نوازی رہا ہے تو اس کے بعد وہ مسلم کا انفانس میں یہ آخر بھی وقت میں وہ مسلم کا انفانس میں دوبارہ شامل ہوئے تو ایک سیاسی تعلق بھی پھر مل گیا اور انہوں نے مجھے کہا آج ہی کہ آپ میں دو ان سے الیکشن لنے چاہتا تھا لیکن ان کے حقم کے لیے میں نے تعمیل کی اور مشکل وقت میں میں ان کے ساتھ رہا تو میں نے انہوں نے کہا میرا بیٹا یہاں سے لنے چاہتا میں نے کہا ٹھیک ہے تو میں اپنی وہ آجاتی گھر کی سیٹ چھوڑ کر میں دوسری حقے میں چلا گیا مرلکہ یہ ان کا ایک آخری حکم تھا تو وہ بھی میں سامتا ہوں ایک فرکستی ہے میری کہ بھئے الیکشن آران جتنے کوئی بات نہیں لیکن میں نے ان کے حکم کے تعمیل کی سردار صاحب کے ساتھ دوران سیاسی سفر کوئی ایسا واقعہ جو آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو جو اپسیشن کا زمانہ تھا اور سرارسکندر تھا اور میں وہاں سے دونوں گھٹے تھے بس ان کے ایک کار تھی اس میں میں اور دونوں بیٹھے ہوئے تھے سارا سفر اسی پر ہوتا تھا تو مدفع بات جا رہے تھے تو راستے میں سرساوا کے قریب ایک بڑا نالا ہے وہاں وہ ہماری کار جو پانی میں فز گئی تو وہاں سے لوگ بندے آئے جناب انہوں نے کار کو نکالا اور بڑی مشکل سے ہم پہنچے اس کے بعد اس وقت اس وقت اس نے سیاستدانوں کے لیے بینٹ کیا ہوا تھا کہ ریسٹ آرس میں نہیں رہ سکتے صدیق رضا صاحب تھے ایک پروٹوکول آسٹر انہوں نے ایک کمرہ دے دیا اور راحت کو میں اور سکندر صاحبیہ کی کمرے میں یہ چرپائی پر وہ تھے تو وہ خراتے پڑھتے تھے بھوم پر مٹا آدمی تھے تو صبح اٹھتے ہو انہوں نے سب سے یہ پیاد کی کہ مارکنواز تم نے مجھے رات کو سوڑے نہیں دیا مارکن ان کے ساتھ یہ ایک سیاسی سفر بڑا لمبا راہ ذاتی تعلق بھی تھا تو میں ان کی کیابنٹ میں وزیر بھی رہا بلیل امیر فاقت رہی بڑے وزیر کی انسان تھے قومی اطاعت کی جنرل سیکرٹی رہے مسلم کانفران کے تین چار بار صدر رہے ذہین وزیر کے شخص تھے اور ان کی قومی خدمات یقیناً قابل قدر ہیں میں سمتا ہوں کہ ہماری کورلی کی پڑی کورلی کی ذات کشمیر کی بڑے سیاست اندار دیں لیکن کورلی کی پہچانت تھی ان کی مرضنے سے بڑا دکھ ہوئا ہے اللہ تعالیٰ انہیں گری کریمت عطا کرویں اور جنرلد میں سردار صاحب کی چانے والوں کو جس طرح انہوں نے بڑی اپنے زندگی میں جہد و جہد کی ہے یا ایک بڑی میمبر پہلے بنے تھے وہ اس کے بعد سیاست میں آئے اور یقیناً بڑا سیاست میں انہوں نے نام پیدا گیا محنت سے ہوتا ہے صدار سکندر کی یاد کی ساتھ محنت کریں یقیناً اللہ تعالیٰ محنت کسی کو ظاہر ہی کرتا ان کے ساتھیوں سے بھی کہوں گا کہ وہ ان کے ساتھ چلیں مضبوطی سے کھڑے رہے ہیں ان کے حقائد پارے ہیں ازاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں آپ انہیں کس نظر سے دیکھتے ہیں پھر یہ ٹوٹی نلکے کے سیاست تو ختم ہو جائے گی میں ایک بات بہتا ہوں کہ میں اسے بڑا متاثر بھی ہوں کہ خالد ابراہیم نے کبھی بھی جتنے اور جن تنے بھی عملے رہے ہیں انہوں نے کوئی فانٹس نہیں لی وہ کہتے ہیں میرا یہ کام میرا لیجسلیشن ہے میرا کام یہ فانٹس میں بلانا یا ڈیپارٹمنٹ کا کام یہ دیپارٹمنٹ کا ہوتا ہے دیپارٹمنٹ کا ہمیں ضرورت بتا دیں جی ہون سرک بنانی ہے کون سے پختہ کر رہی ہے وہ خود خرچ کریں ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے کبھی نہیں لی اور میں بھی آجے کہ میں بھی اسے کامی ہوں اگرچہ میں باقی سرسائٹی کا اشتاء تھا میں بھی کلیٹر رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ ٹویل میٹ کے کام جائے چھوٹے موٹے جہاں کہ جہاں کوئی آدمی رہی بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں آزاد کشمیر میں آمدہ الیکشن میں آپ کس حلقے سے الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ کوشش تو یہ ہے کہ اگر میں زندہ رہا تو دونوں الیکشنوں سے جیتوں میں تیرہ سال چوہ سوہ سال تیرہ سال میں اپوزیشن میں رہ کر بھی الیکشن لڑا ہوں اور تمام جتنی آپ پاتے ہیں جو گورنمنٹ پاکستان کی عوض اور کس طرح کی حالات پیدا کر دیتے ہیں الیکشن آرانے کے لیے مگر میں یہ بھی الیکشن جیت جاتا تھا میں نے ساتھ آزاد کشمیر کا کوئی بھی اسیمبلی ممبر نے آپ کس پارٹی سے الیکشن لڑیں گے میرے خیال میں آئے میں نے مسلم کارفانس میں جتنا میں نے ساتھ دیا اتنا کسی نے نہیں دیا مسلم کارفانس میں میں لاشٹ میں بنا ہوا مسلم کارفانس میں سب جو ہے چلے گئے تو میں نے اپنے لوگوں کے مفادات کو بھی دیکھنا ہے میرا میری ذات تو کچھ بھی نہیں ہے میں نے لوگ صحیح بات ہے اللہ نے بہت عزت تھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں لوگوں کے مسائل بھی ہیں لوگوں سے مشرق کر کے جو بھی ہوگا انشاءاللہ وہ کر رہے ہیں تحریک ازادی کشمیر زوروں پر ہے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں جس پارٹی میں میں رہا ہوں مسلم کارفانس میں ان کا تحریک ازادی کشمیر میں بڑا رول ہے بلکہ ہے ہی مسلم کارفانس کا باقی پارٹی ہیں تو بعد میں پاکستان کی پارٹی ہیں وہ آن گئی ہیں اور دوسری پارٹی تھے ہی بھی نہیں کوئی ازاد کشمیر ایک باہت کشمیر سٹیٹ کی ریاستی پارٹی ہے کی تھی تو تحریک ازادی کشمیری میں سب سے بڑا رول تو مسلم کارفانس کر رہا ہے اب جو صورت آلہ ہے وہ ہے کہ جو جو پاکستان اندوستان کے جو آئین میں تبدیلی کی گئی ہے 370 اور 35 اس کی وجہ سے بہت مسائل پیدا ہو گئے ہیں اس میں یہ کشمیریوں کے لیے ایک اور بڑا بوجھ بن گیا ہے اور مشکلات میں ہیں پاکستان کشمیری پہلے بھی تھے اور اب عرب ہیں اس میں اس طرح اندوستان جو ہے وہاں سے اپنے اندو آبادی کو منتقل کر رہا ہے وہاں پر تاکہ وہ آبادی کا جو ریشو ہے اس کو تبدیلی کیا جائے تو اس طرح مشکلات بھی ہیں لیکن لیکن پھر بھی میں سمتا ہوں دعا دینی چاہیئے کشمیریوں کو کہ وہ آج بھی اپنے خربانیاں دے رہے ہیں اور مشکل آنا سے بزر رہے ہیں اس میں ہمارے پاکستان کی گورنمنٹ جو بھی ہے میں اپنے مسائل میں علجے ہوئے ہیں اور جس طرح کہ پاکستان مضبوط ہوگا دفاعی اعتبار سے معاشی اعتبار سے تو یہ کہ دنیا میں ایک وعواز ہے پاکستان کی جو ہمیں مدد دے سکتی ہے لیکن یہ ابھی ہمیں مسائل میں فرسے ہوئے ہیں اور کشمیری مارے جا رہے ہیں اور میں اس وقت یہ بھی کہنا جاتا ہوں اگرچہ میں برطانیہ میں آگر بڑی خوشی بھی ہوتی ہے دوستوں سے ملتا ہوں تو ایک نئی لوگوں اوصلہ بھی ملتا ہے کہ ریاست کے لوگ تو ہم جہاں کچھ نہیں کر سکے لیکن برطانیہ میں اور باقی یورپ میں امریکہ میں باقی ملکوں میں رہنے والے کشمیری جہاں بھی ہیں کشمیری کے ازادی کے لیے ان کی آواز جو ہے بڑی بہت مضبوط آواز ہے اور بڑا برپور کردار ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کہہ ہے کہ قوم کی زندگی میں جو ہے نا چار سال پہ چار سال سو سال کچھ نہیں ہے قومیں تو قیامت تک ازدار رہتی ہیں اللہ کریے گا کشمیری ازاد ہوگا اور پاکستان کا ایسا بڑھنے آپ دیکھ رہے ہیں روسیہ ٹی وی یوکے اسے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں شیئر کریں